ایتی کمینگی پہ اتر آیا وہ وہ تو دن بدن خطرناک ہوتا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے میں اتنی مشکل سے ہاتھ چھڑا کر بھاگی وہ تو شکر اعلیٰ کا کہ آصف آ گیا اسے دیکھ کر شرافت پیچھے ہٹ گیا ونہا پتہ نہیں کیا ہو جاتا اسے مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم آصر کو اتنی اچھی طرح جانتی ہو آصر کا بچپن کا دوش تھا اکثر اس کے سابد گھر آیا کرتا تھا اس لئے جانتی ہوں نے اسے اور تمہارا فون آج پھر رہے گیا اگر تمہارے پاس فون ہوتا تو ہم ایک دوشے کو باگلوں کی داری دوننے کی بجائے فون کر لے اور تم کہتی ہو کہ فون کی ضرورت نہیں ہے اچھا پریشان چھوٹو ہلا جی جی ہاں ٹھیک ہے آپ آجایے جی کلائنٹ آرہی ہے کہ شن کے لئے اوہ باؤ آصف باؤ ناصر نے تو جا کے رابطہ ہی نہیں کیا یا اس نے باہر جانا تھا اور میں نے پیٹ دیا ایک روپیان ہی لیا کمیشن کا بڑے احسان ہے اس کے باپ کے میرے پر اور احسانوں کا بدلہ اس طرح ہوتا آتے ہیں کیا مطلب ہے پہلے تو یہ بتا اس لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہا تھا میں تو بتا ہی دوں گا پہلے تو وجہ بتا کہ تیرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اور دوسری والی کے ساتھ بھی ہے وہ ناصر کی بھابی ہے کیا وہ بہو حمید صاحب کی بدقسمتی سے اس گھرانے کی بھولی دیں مگر حمید صاحب کے پوتے کی ماں تو اے نا مجھے کیا پتا تھا یا میں تو دوسری والی کا پیچھا کر رہا تھا اور غلط ارادہ نہیں تھا میرا شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس سے بڑی چنگی لگتی ہے مجھے آنکھ بلا آنکھے وہ دوسری والی لڑکی اے وہ بھی تو حمید صاحب کی بھوگ بننے والی تھی اب اس کا بھی نہیں پتا ہوگا تجھے ہے ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی امیس صاحب کی بھوگ ہنجی اور یہ وہی لڑکی ہے جس کے پیچھے ناصر نے شہر کیا ملک شوڑ دیا ارے تو تو بڑا جگری بند ہے نا اس کا ہے نا اب اسی کے جانے کے بعد اسی کی محبت کو بزار میں ظلیل کر رہا ہے تو یہ اللہ پاک کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا تھا نہ مریم جی کا نہ آمنہ جی کا تو بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھ سے یار اب اوپر جا کے میں کیا آنکھ ملاوں گا نیس صاحب سے